اس وقت ملک کے اندر مسلمانوں کو بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی چیز آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو کام ہو رہے ہیں دو سطح پہ ہو رہے ہیں ایک تو عوامی سطح پر کبھی کوئی بیان دے دیتا ہے کبھی کوئی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کر دیتا ہے کبھی ماب لنچن کے نام پہ کسی مسلمان کو پکڑ کے مار دیا جاتا ہے کبھی کوئی جو ہے کہیں اعتراض کرتا ہے ٹی وی ڈیویٹ کے اندر تنزیہ جملے کے یہ عوامی سطح پہ ایک کام ہو رہا ہے اور دوسری طرف حکومتی سطح پر قانونی تبدیلیاں لاکر مسلمانوں کے لئے رفتہ رفتہ مسائل بگانڈنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے میں آپ کو بتاؤں یہ ہم صرف نہیں کہہ رہے ہیں ابھی آپ جانتے ہیں یہ نارسی کا مسئلہ آیا اور ایسے ہی کشمیر کی حالت بدلنے کی بات آئی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں اس ملک کے سنجیدہ سیاست دانوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ حکومت ان کے ذریعے سیدھے مسلمانوں کو نشانہ بنانا چاہ رہی ہے تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ قانون کی سطح پہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں میں آپ کو بہت سادہ الفاظ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں عوامی سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری اور آپ کی توجہ اس پر بہت زیادہ ہے ہم خوب واویلہ مچاتے ہیں ہم خوب جلاتے ہیں سب پہ دیکھئے جذبات کا عبال ہے فلاں نے ایسا کہ دیا ہمارا کوئی بیان نہیں آیا فلاں نہیں آیا میرے بھائیو یہ جو سڑکوں پہ بولنے والے لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہونے والا ہے لیکن جو قلم چلا کر ہمارے اور آپ کے حق میں قانون کے دائرے محدود کیے جا رہے ہیں قانون کے نام پہ تنگنائے بنائے جا رہے ہیں ان کی طرف سے چوکر نہ رہنے کی ضرورت زیادہ ہے آج افسوس اس کا ہے کہ ہماری توجہ یہ سڑک چھاپ قسم کے جو معاملات پیش آتے ہیں ان کی طرف زیادہ ہے اور جو سنجیدگی کے ساتھ ہمارے خلاف ایک منصوبہ بندی سے کام ہو رہا ہے اس کی طرف ہمارے آزہیں نہیں ہے ان دو چیزوں میں فرق کر کے کرنا کیا چاہیے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آپ کو پتا ہے یہاں پر اس ملک کے اندر مسلم پسن اللہ کے حفاظت کی ضرورت پیش آئی باقیدہ ایک بورڈ بنا دیا گیا اور بو بورڈ بھلا برا جیسا بھی اپنا ایک کام کر رہا ہے آج ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کل جماعتی سطح پر ملکی پیمانے پر اور آج جماعت کے خادم کی حیثیت سے اپنے جماعت کی ذمہ داروں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جماعت کا نوجوان جماعت کا ایک آم آدمی اور ملت اسلامیہ کے عمومی طور پر افراد وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے رہنما ہمارے ذمہ دار کیا کر رہے ہیں آپ کہیں یہ عوام آپ کے ساتھ آئے گی آپ آواز دیں یہ لبائک کہیں گے لیکن اللہ کے لیے اس وقت آپ کے پاس جو ذمہ داری ہے مسلم قوم ایک انتہائی خطرناک مور سے گزر رہی ہے ایسے موقع پر اپنی قیادت کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور ایسی اقدام کریں ایسی کارروائیاں کریں کہ قانونی تنگ نہ ہے جو ہمارے لیے بربنے جا رہے ہیں یہ تنگ نہ ہو قانون کی دستور کی جو آزادی ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے برقرار رہے ہیں میرے بھائیو یہ قسم کا سکوت ہے یہ قسم کا جمود ہے یہ قسم کی خاموشی ہے کہیں سے کوئی سنائی نہیں دیتا بس پارلیمنٹ میں کوئی لیڈر بولتا نظر آتا ہے یا واتس اپ پہ عوام چیختی چلاتی نظر آتی ہے فیس بک پہ ہمارے اپنے نوجوان تفسریں کرتے نظر آتے ہیں یا کہیں اگر موقع ہو جائے ہمارے واعزین خطبہ جن میں سے میں بھی ایک آپ کا ناچیز بھائی ہم کہیں بول لیتے ہیں ان میں سے کسی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ہم ذمہ داروں کو چاہیے جو ذمہ دار ہیں وہ اس پہ غور کریں کیا بات ہے کہ ظلم ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم سے زیادہ اس ملک کا غیر مسلم ہمارے حق میں بولتا ہے ظلم ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس ملک کا صحافی غیر مسلم ہو کر ہمارے حق میں بات کرتا ہے ظلم ہمارا حق ہمارا مارا جاتا ہے ہماری اپنی کوئی آواز نہیں ہمارا اپنا کوئی معاملہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ یاد رکھیں یہ ذمہ داری بڑی آسان نہیں ہے یہ ذمہ داری بڑی آسان نہیں بڑی خطرناک صورتحال سے ملک گزر رہا ہے جماعتوں جمعیتوں کے اور ہمارے اپنے مسلم قائدین چھے وہ کسی بھی پارٹی پر ہو اس وقت پارٹیوں سے وفاداری سے بڑھ کر خود اپنی نسل کے ساتھ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے مسلمان آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ خیر قاہی کا تقاضہ ہے کہ مسلمانوں کے حق میں جو فیصلے بدلے جا رہے ہیں ان بدلتے فیصلوں پر نظر رکھ کر ان کے حالات کو سوارنے کی کوشش کریں